ان کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھ رہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو نارے تکبیر آپ آگے مت آئیے آگے مت آئیں اپنی جگہ کے اوپر رہے خوکول آسے آدمی خوکول پوزیس خوکول لوگ جو انہوں سے اپنا لوگ کے یہی راستہ تو خالی کورا جو آپ پیچھے مت دیکھیں بیٹھ جائے اپنی جگہ پر بیٹھو جہاں جو کھڑا ہوا ہے نہ ذکر نبی ہے نہ یاد مدینہ یہ جینا بھی ہے کوئی جینے میں جینا نہ ذکر نبی ہے نہ یاد مدینہ یہ جینا بھی ہے کوئی جینے میں جینا جوہو نور علفہ سے معمور سینہ جوہو نور علفہ سے معمور سینہ تو بن جائے یہ کعبہ دل مدینہ نہ ذکر نبی ہے نہ یاد مدینہ یہ جینا بھی ہے کوئی جینے میں جینا وہ کیا خوب ہوگا مبارک مہینہ وہ کیا خوب ہوگا مبارک مہینہ کہ جب میرا روخ ہوگا سو یہ مدینہ کہ جب میرا روخ ہوگا سو یہ مدینہ نہ ذکر نبی ہے نہ یاد مدینہ یہ جینا بھی ہے کوئی جینے میں جینا خدا کی قسم شرماتی ہے ہر دم خدا کی قسم شرماتی ہے ہر دم مدینہ کہا ور کہا یہ کمینہ مدینہ کہا ور کہا یہ کمینہ نہ ذکر نبی ہے نہ یاد مدینہ یہ جینا بھی ہے کوئی جینے میں جینا بہت ہی معدیبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ نظم اور ضبط کو برقرار رکھیں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں کوئی اٹھے نہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے مت ہوں جہاں جو کھڑا ہوا ہے وہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جائے اپنی جگہ لینی دیکھا ہے نہ صبح دیکھی ہے نہ رات دیکھی ہے نہ آرام دیکھا ہے کوئی چیز نہیں اللہ کے نبی نے جو حکم دے دیا وہ حکم مان کر اپنے گھروں سے نکل گئے اپنی مصروفیات کو ختم کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت آج ان کی عظمت آج ان کی وجہ سے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ دین اسلام وہ شریعت جو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا ہمارے پاس جو اللہ نے اپنے نبی کو لے کر بھیجا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ان کی زندگیوں کو آپ نے جو اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے لیے ختم کر دیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام اس صحیح تصویر کے ساتھ جو تصویر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی آج اسلام اسی طریقے سے ہمارے تک موجود میرے بھائیو اللہ کے نبی کے وہ صحابہ وہ جماعت آج ہم ان کے احترام میں آج ان کی عظمت میں اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہے ہیں نارے تکبیر فضیلت الشیخ داکتر عبد المحسن القاسم امام حرم کمم داکتر عبد المحسن القاسم دات ربط المحسن القاسم فضيلة الشیخ دات ربط المحسن القاسم نار ایت تکبیر حضرت مولانا ارشد مدني صدر جمیت علمائهن فضيلة الشیخ دات ربط المحسن القاسم امام حرم امام حرم امام حرم امام حرم فضيلة الشیخ دات ربط المحسن القاسم حضرت مولانا ارشد مدني صدر جمیت علمائهن صدر جمیت علمائهن فضيلة الشیخ دات ربط المحسن القاسم امام خطیم مسجد النبو الشریف امام محترم عزمت الصحابه مكانت الصحابه مكانت الصحابه عزمت الصحابه عزمت الصحابه داکتر عبد المحسن القاسم فضيلة الشیخ داکتر عبد المحسن القاسم امام حرم امام حرم آپ بیٹھیں اپنی جگہ پر کھڑے نہ ہو بیٹھ جاؤ امام محترم ہمارے دلوں کی دھڑکن مدینہ المنورہ سے آپ کے اس سٹیج کے اوپر تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ ہمارے دل انتہائی مسرور ہے ہم انتہائی خوچ ہے کہ ہمارے امام محترم آج الحمدللہ مسجد نبوی کے امام محترم آج اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے اس گاؤں میں ہمارے اس سٹیج کے اوپر تشریف فرمائے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے حضرت امام محترم آپ کا استقبال کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ رکھے اور اسی طریقے سے آپ ہمارے دلوں میں اپنے گھر کو اسی طریقے سے بنا کے رکھے اللہ آپ کو صحت اور آفیت کے ساتھ رکھے آپ نے اتنی بڑی اپنی تمام مصروفیت کو چھوڑ کر جمعیت علماء ہن اور جمعیت علماء ہن کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتوں کی دعوت پر اتنا طویل سفر کر کے آپ یہاں آسام کے اس گاؤں میں مسلمانوں کو دلوں کی دھڑکن آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد جلسے کو باقاعدہ شروع کرنے کے لئے میں قاری ریاض الدین صاحب حجائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس عظیب الشان عظمت صحابہ کانفرنس کا آغاز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ علا الكفار رحماء بینهم تراهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فولا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من وأثر السجود ذلك مسالهم في التوراة ومسالهم في الانجيل كذرع اخرج شطأه فازره فاستولو فاستوى على سوق فاستوى على سوقه يعجب